اسلام علیکم پروگرم نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں ارفانہ سعید پروگرم کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فیران ہم پر حملہ یا کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھنا جائے جواب ملا تم متلکن خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا رہوں گا سورہ تاہا کی آیت نمبر چوالیس تا چھالیس تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیش کیا ہے بہت سی اہم خبریں میرے سامنے انہیں شامل کرتے ہیں نوائے وقت ڈڈے میں اور سب سے پہلے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا بیان اقتصادی رہداری کی سیکیورٹی قومی ذمہ داری بروقت تکمیل یقینی بنائیں گے کہنا ہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا سازگار ماحول فراہم کرنے پر چینی حکام نے شکری آدھا کیا نبکہ وزیرالہ سن کا انتخاب آج ہوگا اعتجاجن ووٹنگ ڈراما میں حصہ نہیں لیں گے یہ کہنا ہے متحدہ کا مسلم لیگ نون فنکشنل لیگ امیدوار نہیں لائیں کشمیر کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں تنازہ جنرل اسیملی میں بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے یہ کہنا ہے پاکستان کا جبکہ اسلامباد کے لیے عربوں کراچی میں کیمرے لگانے کو فنس نہیں کیا دار الحکومت والوں کا خون زیادہ اچھا ہے یہ کہنا ہے جسٹس خلجی کا جبکہ چیف جسٹس کراچی بدمنی کیس سے الگ ہو گئے ہیں یہ بہت سے اہم خبریں ہیں اور اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور دیگر تمام موضوعات کو بھی ہم گفتگو کا حصہ بنائیں گے انڈونیشیا میں ظلفکار علی کی سزائے موت پر بھی عمل درامت روک دیا گیا ہے کلمال روڈ پر جشن بھی منایا گیا ہے اہل خانہ نے خوشیاں منائیں جشن منایا اور وزیراعظم یعنواز شریف نے بھی اسے قوم کے لیے ایک اچھی خبر ایک خوشی کی خبر قرار دیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے میں اس ساتھ پرگیم میں شریک گفتگو شخصی ہے جو کسی تعریف کے معتاد نہیں فضل عسین نوان صاحب فضل صاحب میں آپ کو خوش آمد دیت کہتی ہوں پرگیم میں اور پرگیم کا میں آغاز کرنا چاہوں گی آرمی چیف کے بیان کے حوالے سے آرمی چیف جنرل راہل شریف بلا شبہ ہر محاذ پر بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت ہی بھرپور طریقے سے لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے جنگ تو ہم جیتے ہوئے نظر آ ہی رہے ہیں اس کے منطقی انجام تک مہچا رہے ہیں اقتصادی رہداری کے حوالے سے جو آرمی چیف کا بیان ہے اس پر آپ کیا کہیں گے بلکل جی اقتصادی رہداری ہمارے لیے واقعی ایک گیم چینجر ہے ہماری ترقی اور خوشحالی کی زمانت یہ منصوبہ ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور اتنا بڑا منصوبہ فارٹی سکس وہ بلین ڈالر کا اس کے اوپر ہمارے جو دشمن ہیں وہ بڑے تل ملا رہے ہیں ان کو بہت زیادہ تکریف ہے اور ان میں سر فیرست بھارت ہے بھارت نے جس طرح سے کالا باگ ڈیم کو ناکام بنانے کے لیے اس کی تعمیر کے خلاف جس طرح سے فنڈ قیم کیا ہوا ہے اور اس کے مخالفین کو وہ ادائیگی کرتا ہے سالانہ کی بنیاد کے اوپر اسی طرح سے اس کی راہ میں ایک سپیشل ڈیسٹ کھول دیا گیا اس کے لیے فنڈ مختصد کر دیا گیا رہداری منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے تو اس حوالے سے پھر چیمگوئیاں چیمگوئیاں دنیا میں ہو رہی ہیں ہوتی رہی ہیں یہاں پاکستان میں بھی رہداری کے اوپر کچھ لوگ ہیں کچھ پارٹی ہیں جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا بہرحال اس معاملے میں ہماری حکومت نے ان کے تحفظات دور کیے لیکن وہ تھوڑے دنوں بعد پھر ان کے تحفظات پھر دوبارہ سے وہ معاملات لیکن جس طرح سے کالا باغ ڈیم کی مخالفت ہوئی ہے اس طرح سے رہداری کی مخالفت ہونے لگی تھی لیکن وہ ٹیمپو اس میں نہیں آ سکا وہ بھارت ٹیمپو نہیں آ سکا یا ہمارے حکومت کی وجہ سے یا ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے وہ اس طرح سے مخالفت اس کی نہیں ہوئی بھارحال اس کی پاکستان کے اندر سے مخالفت اس طرح سے نہیں ہو جیس طرح سے کالا باغ ڈیم کی ہو رہی تھی بھارحال مخالفت لیکن بیرونی لوگ جو ہیں بیرونی کفتے جو ہیں وہ تو مخالفت اس کی کر رہی ہیں تو اس حوالے سے فوج کو پھر یقین دلانا پڑتا ہے بار بار کہ نہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا راہداری منصوبے کو کامیاب بنا کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کے رہیں گے ٹھیک ہے تو آرمی چیف ایک دفعہ نہیں چین جا کے ان کو یقین دہانے کروا کے آئے ہیں پاکستان میں اس یقین کا اظہار کرتے رہتے ہیں وہ حالانکہ یہ کام حکومت کا ہے سیاسی حکومت کا ہے بہرحال جس طرح سے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ مقدر قوتیں اس سوالے سے اگر میں وہ اشارتانی بات کروں تو آرمی کی طرف سے یقین دلانا بھی میرا خیال ہے کہ بڑا ضروری ہے یہاں پہ آرمی چیف گئے ہیں وہ چین کی لیبریشن آرمی کی تقریب میں وہاں جا کے ہوتل میں جا کے انہوں نے تقریب کی ہے چینی صفیر تھے دوسرے لوگ تھے اور انہوں نے وہاں جا کے ایک اور ایسی بات کہہ دی جو ہمارے حکمرانوں کے لیے بڑی تکلیف دیا انہوں نے کہہ دیا جی کہ دہشتگردی جرائم اور کرپشن کا گٹ جوڑ توڑیں گے تو یہ ہماری حکمران سیاسی حکومت جو اس کے لیے معاملات خاص کا رانہ سناو اللہ صاحب یا دوسرے لوگ ان کو بڑی اس معاملے میں حفظات یا اعتراضات ہوتے ہیں یا شکایت ہوتی ہیں کہ آرمی چیف یا فوجی کون ہے یا کون وہ لوگ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج کرپشن کا یا کرپشن ختم کرے گی یا جرائم ختم کرے گی فوج کا جو کام ہے وہی کام ہے تو فوج نے حالانکہ فوج کو ضرب عذب ہے کراچی آپریشن ہے ان معاملات میں فوج کو ملوث اسی حکومت نے کیا ہے کیا ہے یا ہو گئی ہے لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ دہشتگردی کرپشن اور جرائم کا گٹ جوٹ توڑیں گے یا اس کا عظم انہوں نے ظاہر کیا ہے تو وہ پھر اس حکومت کے لیے وہ مسئلہ یہ بیان اس کو خوش دلی سے یہ حکومت نہیں لیتی حالانکہ ہمارا واقعی بہت بڑا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ دہشتگردی کے بعد کرپشن ہے جس نے تو ہر شعبے کو ہر محکمے کو ہر ادارے کو ہلا کے رکھ دیا ہوا ہے اور آج ہماری جو 50% سے زیادہ لوگ خطے گربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں خطے گربت سے نیچے زندگی کا مقصد ہے کہ ان کو میاری ہی نہیں ان کو بالکل اپنے کھانے پینے کے لیے جو خوراک درکار ہے زندہ رہنے کے لیے وہ بھی مناسب ان کو نہیں مل رہی تو وہ سارا جب آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں کرپشن پہلے درجہ کے اوپر آ جاتی ہے جس نے ہمارے ملک کی جڑے اس طریقے سے گربت کا گربت کو اس طریقے سے فروغ دیا ہے تو واقعی یہ اگر آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ دہشتگردی کرپشن اور جرائم کا گھن جوڑ توڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کو اپنی فیور میں لینا چاہیے اور خود بھی اسی طرف جانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اچھا فوج کو تو اس طرف جانا ہی چاہیے حکمرانوں کے حوالے سے بتائیے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے کرپشن کے خاتمے کے لیے حکمرانوں کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے یا سیاستدانوں کے حوالے سے ہمارے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں ابھی حکومت ہے یا آنے والے وقتوں میں حکومت ہوگی سیاستدانوں کی مجموعی طور پر میں بات کر رہی ہوں اور وہی طبقہ ہمارے ہاں اشرافیہ بھی کہلاتا ہے ان کی کرپشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ کہاں تک پرازم دکھائی دیتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا یا کر دے نہیں چاہیے یہ ایک وہ آپ کہہ لیں کہ یہ تنظیر نہیں بلکہ ایک مزاہیہ قسم کا سوال ہے کہ یہ لوگ کرپشن کا خاتمہ کریں گے جو کرپشن کی خود وجہ ہیں نہیں تو کبھی تو فل سٹاپ لگائیں جو ان کی اتنی زیادہ خواہشات پوری کی جا رہی ہیں اتنے عوام کا پیسے سے ان کے سارے اخراجات پورے کیے جا رہے ہیں عوام کے پیسے کا عوام کے وسائل کا بے در ایک استعمال ہو رہا ہے کبھی تو ان کو فل سٹاپ لگے کہ اب اپنی تجوریاں اتنی نہیں ہو گئی ہیں اتنا نہیں بھر چکی ہیں کہ اب یہ عوام کے پیسے کو اس طرح سے نہ بہائیں ہاں نہیں ارشاد پاک ہے کہ ان لوگوں کا پیٹ جو کرپ لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں یا کچھ لوگوں کا پیٹ وہ اس دولت سے نہیں بھرتا قبر کی مٹی سے جا کے بھرتا ہے تو یہ بات ہوگی کہ کہاں پہ فل سٹاپ لگے گا کرپشن میں جو سیاستداروں کی کرپشن ہے بیروکریسی کی کرپشن ہے جرنیلوں کی کرپشن ہے ججوں کی کرپشن ہے جرنلیسٹ کی کرپشن ہے جو بھی کرپشن میں جو بھی ادارہ ہے بطور ادارہ یا بطور انڈویجول کے جو بھی لوگ ہیں تو کرپشن ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے اور جن لوگوں نے ختم کرنی ہے وہی ایسے ملوث ہیں آپ نیب کی بات کر لیں اس میں کرپٹ لوگ ہیں انٹی کرپشن ہے جو لوگ کرپشن کا خاتمہ کرنا رشوت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں انہی لوگوں میں جن کو ہم ہمارے وہ خون اور پسینے کے کمائی سے ہمارے ٹیکسوں سے جن کی تنخواہیں جاتی ہیں بڑی بڑی تنخواہیں اور وہ اس کام کو روکنے کے لیے ہیں وہی ایسے ملوث ہیں تو پھر دیکھیں ہاں اس میں یہ ہے کہ فل سٹاپ لگے گا ضرور لگے گا اور جلدی لگنے والا ہے کیونکہ آپ اس دور میں یہ وہ دور نہیں رہا یہ میڈیا کا دور ہے اس میں آج صبحوں کی چیز دوپہر شام سے پہلے دوپہر کو آپ کے سامنے آ جاتی ہے صحیح تو جس حوالے سے وہ دیکھیں کہ ہمارے واقعی بڑے شعور کی ضرورت ہے عوام میں وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں شعور پہلے کی نسبت ذرا تھوڑا سا تیزی سے بڑھ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے کرپشن کے حوالے سے یا حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے اچھا اس میں پھر آپ کشمیر کی طرف نہ لے جائیں کہ اگر شعور بڑھ رہا ہے تو کشمیر میں کس طریقے سے وہ ہو گیا سارا کچھ وہ ایک الگ الگ ایشو نہیں ہے بلکہ وہ ایک روایت ہے کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہ ہی کشمیر میں اس کی حکومت بن جاتی ہے درمیان میں الیکشن ہوں تو بلکل سائی پیپلز پارٹی بلکل ایکسپوز ہو چکی ہو چکی تھی دو ہزار گیارہ میں اس کو بھی انہوں نے کشمیر میں جتا دیا وہ جیت گئی وہ پارٹی آج مسلم لیگ نون جیت گئی ہے وہ الگ ایک معاملہ ہے تو بہرحالے لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے کرپشن کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے ان کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے تو پھر یہ شعور پر مبنی الیکشن تو نہیں ہے بطور قوم بطور قوم اور معاشرہ پورے طرح سے باشعور اس طرح سے ہمیں ہمارے اندر شعور نہیں آگاہی نہیں آئی ابتدائی مناصل ہمیں شعور کی ہم نے تیکنی شروع کی ہے جیسے طرح سے ان ممالک میں ہے جہاں سے ہم نے جمہوریت مستار لی ہے جس کی ہم نے نکالی کیا چربہ کیا ہے اس طرح سے ہم نہیں ہیں لیکن کچھ نہ کچھ وہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا کس طرح سے صفایہ ہو گیا لوگوں میں عوام نے شعور کا اظہار کیا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جیسے طرح سے لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی اور ملبہ پیپلز پارٹی کی اوپر پیپلز پارٹی کی نالہکی کی وجہ سے ناہلی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوئی اور کچھ اس کے مخالفین جو تھے ان کا پراپرگنڈا بھی اس میں تھا اور کچھ اقدامات بھی ان کے تھے کچھ انہوں نے کر کے بھی کچھ انہوں نے ورک کر کے بھی ان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں کے زلیل و خارک وہ سارا کچھ ہم لوگ وہ اس میں جھانسے میں کچھ آ گیا کچھ ہمارے سامنے فیکٹس تھے ان کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کا جو حال ہوا کوئی بھی پارٹی اگر اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کرے گی جیسے طریقے سے عوام چاہتے ہیں جیسے طریقے سے عوام ووٹ دیتے ہیں تو ان کا پھر نتیجہ اگلے الیکشن میں آ جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے اگلے الیکشن میں کچھ نہ کوئی سامنے آتا ہے تو بات پھر ہم کر رہے تھے کہ کرپشن چھپ نہیں سکتا معاملہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے یہ کرپشن یہ دیکھیں کہ اس نے ختم ہونا ہے ایک دن وہ صحیح طریقے سے ہو عوام کے ووٹ کے ذریعے ہو جائے اگر اس کے ذریعے نہیں ہوتی پھر بھی جو مقتدر طاقتیں ہیں وہ ان کی نظر اس کے اوپر ہے جنرل رحیل شریف اگر یہ خاتمہ نہیں کریں گے جیسے طریقے سے لوگوں کی امید ہے جیسے طریقے سے وہ دعوے کرتے ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں نعرے اب ہم اس کو کہہ لیں کہ بڑے عرصے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کرپشن اور دہشت گردی اور جرائم کا خاتمہ وہ گھر جھوڑ توڑ کے رہیں گے ٹوٹتا ہوا بھی نظر نہیں آیا جیسے طریقے ہم ان کو دعوے اور نعرے ہی کہہ سکتے ہیں اگر یہ جنرل رحیل شریف یہ کام نہیں کریں گے اگر ان طاقتوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا آج کی طاقتوں نے نہ کیا تو کل کی طاقتیں ضرور کریں گے یہ جیسے طریقے سے کرپشن کے معاملات سامنے آپ کے آ رہے ہیں اس کا کوچھن کوچھ انڈ ہونا ہے اور مجھے نظر آتا ہے کہ جلد انڈ ہوگا اچھا ان سارے معاملات کا تو انڈ ہوگا کرپشن کیا انڈ آپ نے کہا کہ حکمران خود نہیں کریں گے بلکہ ان سے کروایا جائے گا عوام کروائی گا یہ کر دیں تو کردیں تو بہتر ہے کہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں آپ طرح کردیں تو بہتر ہے کہ وضاحت کریں تھوڑا سا مطلب کیسے کردیں خود سے سرنڈر کردیں کرپشن کرنا چھوڑ دیں نئے پروجیکس کرپشن کے بند کردیں ہاں یہ دیکھیں نہیں جتنا ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے بلکل بلکل جتنا ہو گیا آگے جو نیا سلسلہ ہے اس کو بند کر دیا جائے ہاں جتنا ہو گیا وہ ٹھیک نہیں ہے جتنا ہو گیا اس کو اگلیں اور اس کے بعد پھر توبہ طائب ہو جائیں نہیں تو پھر دیکھیں کہ کچھ پتہ نہیں اگلے بغیر ہی توبہ طائب ہو جائیں تو نہیں کیوں پہلا پیسہ کہاں گیا پرانا لینا ہے آپ کے بس پھر وانگلی کرپشن ملنی کریں گے نہیں یہ دیکھیں کہ پھر تیار رہے ہیں کسی انہونی کے لیے اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو انجام کو بگتنے کے لیے آپ بلکل تیار رہے ہیں اور پاکستان میں ہمارا پھر علمیہ یہ ہے کہ اگر میں یہ دیکھیں کہ یہ میری رائے ہے کوئی صحیح تفاق کریں نہ کریں عمران خان ایک آپ کو صاف ستھرہ بنا نظر آتا ہے جس کے اوپر کرپشن کی الزامات نہیں ہیں یا جس نے کرپشن نہیں کیا باقی آپ کسی سیاسی پارٹی کو لے لیں اس میں بہت کم لوگ آپ کو بڑے لیڈروں کے اگر بات کریں تو وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے جن کے اوپر الزامات نہیں ہیں الزامات کو تو آپ چھوڑ دیں الزامات تو یہ ہے نا کہ مقدمات نہیں ہیں اور مقدمات بھی ایسے ہیں جس میں ثابت ہو چکی ہے کرپشن ہمارے بہت سے لیڈروں کے اوپر تو یہ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ کرپشن ہوئی ہے ہو رہی ہے لیکن آفشور کمپنیوں کے بارے میں تو عمران خان صاحب پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں عمران خان صاحب نے جب یہ کہا ان کا احساب کرو انہوں نے پیسہ کہاں رکھا ہے آفشور کمپنیاں بنائی ہیں تو ان پر بھی انگلیاں اٹھیں ہیں چلو یہ تو میں نے اپنی رائے کے اظہار کیا کہ عمران خان کے اوپر اس طریقے سے کرپشن کے الزامات نہیں ہے جیسے اس طریقے سے دوسری لیڈرشپ کے اوپر ہیں تو جن لوگوں کے اوپر الزامات ہیں وہ ابھی ثابت ہونے کچھ لوگوں کے اوپر ثابت بھی ہو چکے ہیں تو پھر اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ یہ لوگ کوئی خدا کا خوف کریں کچھ ان لوگوں کا خوف کریں جو ان کو آگے لے کے آتے ہیں اقتدار میں لے کے آتے ہیں بہت بڑا منا دیتے ہیں سار کے اوپر ہما بٹھا دیتے ہیں ان کا کچھ خیال کریں اپنی دولت جو ہے وہ پاکستان لے آئیں بشک آپ قومی خزانے میں جمع نہ کروائیں لیکن جو کرپشن کا جو لوٹ مار کا پیسہ ہے وہ تو قومی خزانے میں آنا چاہیے تو اگر آپ کا جائز پیسہ بھی ہے باہر پڑا ہوا ہے حکمرانی کے لیے آپ کو پاکستان پسند آتا ہے اپنے کاروبار کے لیے آپ نے پیسے کے تحفظ کے لیے آپ کو سویٹ ڈی لیننگ لینڈ یا سعودی عرب یا کوئی دبائی یہ ممالک یا دوسرے ممالک پسند آتے ہیں تو یہ پھر مناسب نہیں ہے جس ملک میں آپ نے رہنا ہے جس میٹی میں آپ نے جانا ہے اچھا خواہش ہماری یہی ہوتی ہے کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو باہر گیا ہے اربوں روپیہ کمارا ہے خربوں کا کاروبار ہے لیکن جب مرجے پھر کہتا ہے کہ مجھے پاکستان میں دفن کرنا تو پاکستان حکومت کرنے کے لیے اور دفن کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کے کام آنے کے لیے بھی ہونا چاہیے پاکستان دیکھیں نا پھر اس لحاظ سے تو بڑے کام کی چیز ہے نا کہ جب زندہ ہوتے ہیں تو پاکستان کرسی دیتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جمعہ جاتے ہیں تو مزار بنا دیتا ہے مزار ایئر سے یہ چل رہا ہے تو اب کیا اب یہ ہے کہ لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے اور میڈیا جو ہے وہ پل پل کی چیز ایک ایک پیسے کی آپ نے کرپشن کیا یا خرات کی ہے وہ دنیا کے سامنے وہ لوگوں کے سامنے لا رہا ہے تو جن کو ہم مقتدر ہلکے کہتے ہیں وہ بھی ان کی بھی برداشت کی ایک حد ہے جیسے طرح سے ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں ہمارے وزرائی اللہ ہیں ان کی بھی برداشت کی ایک حد ہے کچھ معاملات میں کوئی ہڑتال کرتے ہیں اس حوالے سے برداشت کی حد ہے کچھ جرائم کے ان کو کرائم کا پتہ چلتا ہے تو اس حوالے سے بھی ان کی ایک حد ہے تو وہ حد وہ ان طبقوں میں یا ان حلقوں میں جب وہ حد ختم ہو جائے گی پھر معاملات بگڑ جائیں گے ہمارے لیے سمر جائیں گے قوم کے لیے سمر جائیں گے اور جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر اپنی دولت سارا کچھ لے گئے ہیں ان کے لیے بگڑ جائیں گے ٹھیک ہو گیا مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کا قائم علی شاہ صاحب کی تبدیلی مراد علی شاہ صاحب کا آنا سندھ کے حالات کی تبدیلی کا کوئی پیش خیمہ ہے کہ نہیں کچھ نہیں بلکل کچھ نہیں آپ کو یا مراد علی شاہ صاحب یہ آئیں گے چہرہ بدلہ ہے بڑی باتیں دیکھیں انہوں نے آتا ہی کہا کہ میں صحت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دوں گا اور بہت تیزی سے اس پر کام ہوگا مطلب کتنی تیزی سے کام ہوگا وزیراعالہ سندھ نے اتنے سال میں قائم علی شاہ صاحب نے اتنے سال میں کچھ نہیں کیا دو ڈھائی سال میں کریں گے چلو جو کچھ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک بھی وزیراعظم ہمارے نواز شریف صاحب ہیں شہباز شریف صاحب ہیں وہ خیبر پی کے وہ پہلوان کیا نام ہے ان کا پرویز خٹک صاحب ہیں سوری پہلوان تو رانہ سناولا ان کو کہتے تھے پرویز خٹک صاحب ہیں یا دوسرے وہ بلوچستان کے سندھ کے کوئی بھی حکمران جب اقتدار میں آتا ہے تو وہ کوئی کانسلر جو ہے وہ جب اپنی سیٹ جی دیا وہ بھی ایک انعارہ لگاتا ہے کہ میں عوام کی خدمت کے لیے اپنا دن رات اپنے دروازے کھول دوں گا دن رات وقف کر دوں گا تو مراد علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں پرانی پالیسی چلاوں گا میں رینجر کو اختیارات نہیں دوں گا میں جیس طریقے صحت کے معاملات یہ دیکھیں کہ ہر بندے نے کوئی جیس سیٹ کے اوپر آتا ہے وہ اس کی اچھی خواہشات کا اظہار ضرور کرتا ہے مراد علی شاہ صاحب نے میں ایسا کی ہے یہ عبداللہ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں اور عبداللہ شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ بہت کچھ لوٹ کے کرپشن کر کے وہ باہر چل گئے تھے باہر تھے لیکن ان کو آخری وقت پہ جب کہتے ہیں جی کہ مجھے پاکستان میں دفنانا جا کے وہ وقت آیا انہوں نے وہ پاکستان آئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں سارے معاملات کا مقدمات کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوں وہ آئے عدالت گیا اور عدالت ان کو ویلڈ چیئر کے اوپر لے جایا گیا پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے وہ پوری طرح سے ہوش میں تھے یا نہیں تھے عدالت میں جاگ چلے گئے ہیں وہ عدالت میں پیش بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان آئے انہوں نے خود کو اعتصاب کے لئے پیش کر دیا جو اپنے معاملات عدالت سے کلیر کروانے کے لئے گئے تو ان کی ہائی کورٹ میں جا کے زمانت ہوئی تو کچھ چند دنوں کے بعد وہ پھر وہ وفات پا گیا تو مراد علی شاہ صاحب اپنے والد صاحب کے انجام کو یاد رکھیں کسی اور کے انجام کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے والد کے انجام کو یاد رکھیں کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کرپشن کی الزام آتے ہیں باہر جا کے بیٹھ گیا پاکستان آئے تو وہ ایک پیور پاکستانی ہو ان کی سوچ ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی سندھ کی سندھ سندھ کے لوگوں کی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی جب آپ کی سوچ پاکستانیت ہو جائے گی پھر معاملات اپنے آپ ہر حکمران کی ہونے چاہیے ہر پاکستان کی یہی سوچ ہونے چاہیے تو مراد علی شاہ صاحب اس سوچ کو آگے لے کے بڑھیں تو معاملات درست ہو جائیں گے اچھا آپ کے خیال میں اگر اس سوچ کو تو کافی درست ہو جائیں گے معاملات اب آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں یہ تو وقت بتائے گا کتنے درست ہوں گے کیونکہ وقت بہت مختصر سا ہے سندھ حکومت کی ایک مجموعی طرح پر اگر ہم حکومت کی بات کرتے ہیں کچھ رکھ کرتے ہیں بھارت کی پالیسز کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تشدد سے پاک ماحول میں ہر معاملہ ہر بات چیت کرنے کو تیار ہیں یہ بھارت کہہ رہا ہے لیکن کشمیر کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں تنازہ جنرل اسیملی میں بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے یہ پاکستان کہہ رہا ہے پہلا سٹیٹمنٹ میں خصوصی طور پر یہاں پر آپ سے وضاحت چاہوں گی تشدد سے پاک ماحول میں ہر معاملے پر ہر بات چیت کو تیار ہیں تشدد سے مرام یہی ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے جو بھارت کے بھارتی فوجیوں پر کیا جا رہا ہے ان کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں وہ جو چھوٹا موٹا پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور وہ جو پلٹ گنز فائر کی جا رہی ہیں وہ بھارت نہیں کر رہا اچھا یہ بدلیت ہی ہے بھارت کی کہ مذاکرات کریں گے لیکن ماحول پاک ہونا چاہیے دہشتگردی سے ماحول پاک ہونا چاہیے تشدد سے پاک تشدد سے پاک اور ایک چیز میں اور ضرور شامل کرنا چاہوں گی کہ چار کشمیری درانداز قرار دے کر شہید کیے گئے جبکہ بھارتی مظالم کا سلسلہ اصطر تک جاری ہے کہ ایک نوجوان کی لاش ملی ہے کس جرم میں کس الزام میں کس وجہ سے مارا گیا کوئی نہیں جانتا تشدد سے پاک لیکن شہرہ چاہیے اچھا تو یہ دو بھارت کا ہے نا ان کا موقف ہے بھارت کا کہ پاکستان دراندازی کارکشمی بھی آپ نے پورے لائن آف کنٹرول کے اوپر بارڈ لگا دی ہے اتنے نانسنس اتنے ناہل نالائک آپ کے فوجی ہیں آپ کے لوگ ہیں ساڑھے ساتھ لاکھ فوج وہاں پہ آپ نے تائنات کی ہوئی ہے اس کے باوجود پاکستان سے کیا وہ اڑ کے چلے جاتے ہیں درانداز یہ تو اپنی ناہلی کا یہ اطراف کر رہے ہیں تو دوسری طرف پھر یہ کہتے ہیں محول تشدد سے پاک پتھان کورٹ حملے ہوئے اس کے بعد مذاکرات بڑے انہوں نے کہہ دیا جی کہ مذاکرات سے انکار نہیں کیا جو اسلام آباد میں ہونے والے تھے انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ ذرا دھول بیٹھ جائے اس کے بعد مذاکرات ہوں گے لیکن اس کے بعد پھر وہ ہی انہوں نے کہہ دیا جی کہ محول تشدد سے پاک ہونا چاہیے پاکستان کی ذمہ داری محول کو تشدد سے پاک کرنا اچھا وہ چور نالے چطر ایک یہ پنجابی کا فکر ہے کہ وہ ایک تو وہ واولہ اتنا کر دیتے ہیں کہ خود جرائم کرتے ہیں خود سارا کچھ کرتے ہیں پاکستان کو اوپر ڈالنے کے لیے واولہ ایسا کرتے ہیں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اچھا محول پاکستان نے دہشت گردی بھارت کروارا ہے پاکستان میں جیسے پاکستان نے قوائم متحدہ کو ثبوت دیئے ہیں امریکہ کو ثبوت دیئے ہیں اور ان کے عجید دول جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ کشمیر میں آپ کریں گے تو ہم بلوچستان میں یہ سارا کچھ کریں گے اچھا یہ بالکل وہ اطراح بھی کر رہے ہیں پھر ہمیں وہ کہتے ہیں یہ تشدد سے پاک محول کو آپ پیدا اور اس کے بعد پھر مذاکرات کریں گے مذاکرات کس کے اوپر کریں گے متنازعہ معاملات کے اوپر بھی سب سے پہلا ہمارے وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بات بڑی درست کی ہے انہوں نے اس حوالے سے کہ بھارت مذاکرات تو انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کشمیر کے بغیر یہ وہ سارے متنازعہ معاملات کو مذاکرات کی بات کرتے ہیں ہمارے وزارت داخلہ نے خارجہ نے کہا ہے کہ جی کشمیر کے بغیر مذاکرات نہیں ہوں گے اور واقعی سب سے بڑا مسئلہ تو کشمیر ہے تو اگلی بات یہ ہے کہ بھارت کشمیر کے اوپر بربریت کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے ستم کر رہا ہے کشمیریوں کی جیس ریک سے آپ نے کہا کہ چار پھر وہ وانی کو شہید قرار دیا گیا اچھا تو پھر آپ اور وہ بربریت ظلم سارا کچھ کر رہا ہے تو ہماری حکومت جو ہے وہ کشمیر کے اوپر منافقت کر رہی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے آپ کون سے مذاکرات کی آپ بھارت کے ساتھ بات کر رہا ہے مذاکرات مذاکرات کس کے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں کشمیر کے بغیر کہتے کہ نہیں ہو سکتے مذاکرات یہ تیش سے جولائی کو اس سے پہلے ایک دو روز قبل میاں نواز شریف صاحب آزاد کشمیر گئے تھے انتخابی مہم وہ انتخاب جیتنے کے بعد مبارک بار کے لیے تو وہاں پہ انہوں نے وانی کو شہید کہا تو اگلے دن ان کو ایسی وہ ان کی وزیر خارجہ سشمہ سراج اس نے ایسا شدہ انہوں نے کہا جی کشمیر کو پاکستان بھول جائے پورا کشمیر پاکستان کا حصہ ہے یہ نواز شریف صاحب کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے وانی کو شہید قرار دینے والے بھی نواز شریف صاحب ایک تو وہ خود ان کو بھارت نواز سمجھتے اس لیے ان کو غصہ لگا کہ ہمارا آدمی ہمیں میاؤں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے وہ پاکستان کے وزیراعظم ہے اگر تھوڑی سی بات انہوں نے کر دی وہ بھی ان سے حضم نہیں ہو سکی کہتے ہیں جی پورا کشمیر ہمارا حصہ ہے تو یہ مذاکرات ہم کیسے کے اوپر کریں گے ہمارے اگر وہ کشمیر کے اوپر کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں ہماری وزارت خارجہ داخلہ کہتی ہے خارجہ کہتی ہے ہمارے بڑے لوگ کہتے ہیں مشیر خارجہ کہتے ہیں یا جو ترجمان وہ کہتے ہیں مذاکرات آپ نے کس کے اوپر کرنے ہے کشمیر کے اوپر کیا مذاکرات آپ کریں گے اور مسرح کشمیر اقوان متحدہ میں آپ لے گئے ہیں وہ اقوان متحدہ میں پہلے مسرح کشمیر کیا موجود نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس میں آپ بھارت کے ساتھ مذاکرات وہ تو پورے کشمیر کو کہتے ہیں ہمارا حصہ ہے ان کا موقف اور ٹو ٹانگ کا موقف آپ کے سامنے آگیا سوشمہ سراج نے جو کہہ دیا ہے کہ پورا کشمیر ہمارا حصہ ہے پاکستان اس کے اوپر پھر کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں انڈیا کا موقف آپ کے سامنے آگیا خدا کے بندوں دیکھیں کہ کتنی ٹینشن ہوئی ہے معمولی سے بات ہو جائے تو بھارت دوستی بات سمجھوتا ہے ایکسپریس دوستی بات بند کر دیتا ہے تجارت بند کر دیتا ہے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا کشمیری وہ سو کے قریب کشمیری انہوں نے دو تین ہفتوں میں شہید کر دیئے وانی کے وہ شہادت کے بعد تو دیکھیں پھر بھی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ اتنا ظلم کر دیا ستم کر دیا پھر بھی ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور پھر یہ دیکھیں کہ بڑی تکلیف دے بات ہے کہ بھارت سارا کچھ کر دیتا ہے معمولی سے ایک وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر کوئی تھوڑی سی فائرنگ ہو جائے یا کوئی ایک ٹرک پکڑا جائے لیکن ہماری تجارت آج بھی جاری ہے بھارت کے ساتھ یہ منافقت نہیں تو پھر اور کیا ہے آپ اقوام متحدہ میں چلے گئے ہیں عالمی برادری کو آپ کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اگر ہو تو ہم انہوں کے ساتھ تجارت بھی نہ کریں تعلقات بھی نہ رکھیں دوستی بھی نہ رکھیں ایک طرف آپ بھارت کے خلاف مسئلہ کشمیر کو لے کے اقوام متحدہ میں جا رہے ہیں سفیروں کو بلا رہے ہیں آپ نے سفارت کاری کو تیز کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کی تجارت جاری ہے آپ کے خورم دستگیر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ تجارت ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہمارے وزیر تجارت ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ وہ تجارت وہ معاملہ تجارت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کہ اس کو پھر معلوم ہونا چاہیے اور وہ تجارت جو ہے ہمارے ہاں خبریں لگتی رہتی ہیں پھر کامرہ سرپورٹر ہمارے کہتے ہیں تجارت بھی خسارے کی ہے گھاٹا بھی پاکستان کو ہو رہا ہے اور اپنے موقع سے بھی ہم اسی وجہ سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ پھر اس کو آپ کیا منافع کر رہی ہیں یہ تو پاکستانی حکومت کی بات ہو گئی دنیا کو نظر نہیں آتے ہیں کشمیر کے مظالم پوری دنیا کہاں ہے یہ دیکھیں کہ پاکستان کشمیر کے تین فریق ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے اور کشمیری ہیں کوئی تو آواز بلند کرے نا کشمیریوں کے لیے کوئی تو اس مسئلے کا حد کرے بھارک نے تو آواز دبانی ہے کشمیری اپنی آواز بلند کر رہے ہیں پاکستان یہ دیکھیں کہ تقسیم ہند کا یہ نامکمل ایجنڈا ہے جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا پاکستان کے ساتھ اس کا الہاق نہیں ہو جاتا تقسیم میں کشمیر کا ایجنڈا مکمل نہیں ہے اس کے علاوہ تو یہ آواز تو آپ نے بلند کرنی عالمی برادری تک آپ بات پہنچائیں گے یہ پاکستان بات پہنچائے گا تو عالمی برادری کچھ کرے گی نا آپ تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات اگر آپ نے مذاکرات انڈیا کے ساتھ کرنے ہیں تو ایک چیز کی اوپر ہو سکتے ہیں اکوان متحدہ نے تجویز پیش کر دی ہے وہ قرارداد پاس ہوئی ہے جس میں انڈیا بھی شامل ہے قرارداد پاس کرنے میں کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے ان کو اظہار رائے کا موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ یہ دیکھیں یہ تجویز یہ تو نصف صدی سے زیادہ ہو گیا فضل صاحب یہی بات کرتے ہوئے کہ حق خود ارادیت دیا جائے تو اس کے اوپر اگر آپ نے مذاکرات کرنے آپ نے اور کس آپ اس کے اوپر مذاکرات کریں ان سے آپ پوری دنیا کے اوپر زور ڈالیں کہ بھارت سے یہ تاریخ لے کے دیں کہ فلان تاریخ کو یا فلان مہینے کو وہ رائے شماری کے لیے اتیار ہے اقوام اتحادہ کرا دونے کے مطابق اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی مذاکرات کوئی بات نہیں ہونی چاہیے صرف ایک چیز کے اوپر میں پھر دوھرا دوں کہ آپ اس سے بھارت سے یہ بات کریں کہ وہ رائے شماری کب کروارا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر بھارت سے رائے شماری کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے دہشتگردی ختم کی جائے اور اپنا چہرہ ذرا صاف ستھرا کیا جائے اپنے حالات سے ہی کیے جائے پاکستان کے بارے میں وہ یہ بات کرتا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ دہشتگردی ختم ہونے کے بعد پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئیں گے کشمیر کے حوالے سے اگر بات کرنی ہو تو پاکستان سے یہ تمام طرح مسائل کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی نظر میں ختم ہوں گے نہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھارت کے اپنے اندر کے مسائل ہیں کہ دل جوڑے کو پندرہ روپے کے لیے قتل کر دیا گیا یہ بھارت کا اپنا چہرہ ہے نہیں یہ تو ہمارا بھی تنہ کی چہرہ شفاف نہیں ہے ہمارے ہاں بیداس روپے کی خاطر قتل ہو جاتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے تو اس چیز کو دلتوں کی ان کی تو بیچاروں کی بلکل ہی وہ آتما رولی ہوئی ہے وہاں پہ ان کو تو انسانی حقوق تک وہاں پہ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں تو صورتحال بہت بہتر ہے لیکن اس چیز کا وہ تو ان کا اندرونی معاملہ آپ سمجھ لئے اس کو یا انسانیت کے لیے ان کی کہاں تک وہ لوگ ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے تو کشمیر میں بھی ایسے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ان چیزوں کا میرے خیال کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کشمیر کے ساتھ آپ کا سوال تو یہ تھا نا کہ وہ پاکستان سے ایسا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کشمیر کے موضوع پہ تو آتا ہی نہیں نا مضاکرات کے لیے میرا تو سوال یہی ہے بھارت مضاکرات کے لیے آیتا کشمیر کے موضوع پہ کیسے بات کرے گا بلکل وہ پاکستان کو جیسے طریقے سے کہتا ہے کہ وہ یہ کر کے دکھائے وہ تو سرہ سر اس کے الزامات ہیں سرہ سر لگب ہے وہ جھوٹ ہے سر بے بنیاد ہے تو پاکستان کیسے کر کے دکھائے وہاں پہ اپنی ساڑھے سات لاکھ فوج وہاں سے واپس لے جائیں وہاں پہ جو انسانیت سوز قسم کے پورٹا اور ڈیٹا قسم کے قوانین بنے ہوئے ہیں وہاں ان کو اب ختم کریں انسانی حقوق کی یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ وہ بھی اپنا کردار اس طریقے سے ادا نہیں کر رہی کر سکی ہے نہ کر رہی ہے جو وہاں پہ ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزی اس مقبوضہ وادی میں ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو اس پہ روکنے کے لیے وہ کوئی اقدامات سامنے نہیں آتے تو یہ پھر اقوام متحدہ کا کردار دیکھ لیں وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے جو ہونا چاہیے اگر اقوام متحدہ واقعی اتنی طاقت ورز وہاں پھر رائش ماری کروا کے دکھا دیں چلیں ٹھیک ہے اب کچھ اندرونی معاملات کے عدلیہ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں چیف جیسس کراچی بدمنی کیس سے الگ اسلامباد کے لیے عربوں کراچی میں کیمرے لگانے کو فنس نہیں دارالحکومت والوں کا خون کیا زیادہ اچھا ہے یہ کہنا ہے جسس خل جی کا مجموعی طور پر اگر دیکھا رہے تو ہمارے جو حالات ہیں اس سے ہماری عدلیہ بھی مجبور دکھائی دیتی ہے اس سے ہماری مکننہ بھی مجبور دکھائی دیتی ہے اس سے ہمارے دیگر ادارے بھی مجبور دکھائی دیتے ہیں یہ اندرونی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے اندرونی حالات یہ دیکھیں جی کہ ہمیں عدلیہ ہماری سپریم کورٹ ہماری عدلیہ بہت ہی مضبوط عدلیہ کو ہمیں یہ عدلیہ ایسا عموماً یہ ہے کہ ایک لفظ سحپا کرتی ہی نظر آئی ہے کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا ہمارے احکامات کی اوپر عمل درامد نہیں ہوا آپ نے وزیراعظم کو ایک لمحے چند لمحوں کے لیے آپ نے سزا دے دی قید کا حکم سنا دیا اور حکم سنانے سے پہلے ان کی قید مکمل بھی ہو گئی اور وزیراعظم کو اس سے ایک یا دو سیکنڈ کی قید کی سزا کی وجہ سے جو کہ عملی طور پر نہیں ہوئی ان کو گھر جانا پڑا اس سے زیادہ اور آپ نے یہ دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت اسی سپریم کورٹ نے ٹوٹی حکومت اسمبلیاں ٹوٹی بحال کر دی تھی اور یہی سپریم کورٹ ہے یہی عدلیہ ہے جس نے بے نظیر بھٹو کی حکومت بحال نہیں کی دو دفعہ ان کی حکومت ٹوٹی تھی وہ بحال نہیں کی میاں نواز شریف صاحب کی دوبارہ اور یہی عدلیہ ہے جس نے جنرل میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور عدلیہ جس نے جنرل زیاؤلحق کو اس کے مارشللہ کو جائز قرار دے د دیا مشرف کے مارشللہ کو جائز قرار دے دیا اور دونوں کو مشرف اور جنرل زیاؤلحق کو نہ صرف ان کے مارشللہ کو جائز قرار دیا اور جو انہوں نے پوچھا نہیں تھا اور ان کو وہ بھی ترمیم کا حق دے دیا اختیار دے دیا کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں جنرل زیاؤلحق بھی وہ مشرف بھی الگ الگ یہ بینچ تھے عدلیہ کے تو میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری عدلیہ اتنی طاقتور ہے لیکن ہمیں یہ وہ نظر آتا ہے جی کہ ہمارے احکامات کے اوپر عمل نہیں ہو رہ اچھا تو یہ اگر یہ تو اس میں تو شک والی بات نہیں ہے کہ عدلیہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے تو ہمیں اس طریقے سے بیان بیانات کی ضرورت نہیں ہے جیس طریقے سے آج بھی انہوں نے کہا جی کہ ان کا خون کیسا ہے ان کا خون کیسا ہے بھی اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اسلامباد والوں کے لیے اس میں کچھ زیادہ خاص کر دیا گیا ہے وہ کیمروں کے حوالے سے کراچی کے لیے نہیں ہے لاہور میں خاص کر دیا گیا ہے ملتان میں نہیں ہے بلوچستان کوئٹہ میں نہیں ہے پشاور میں نہیں ہے تو آپ وہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ اور آپ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ انفرمیشن دینے کے لیے ہمارے لیے میڈیا موجود ہے کہ ہمیں عدالتوں سے نہیں چاہیے کہ عدالتیں ہمیں خبریں نہیں ہیں انفرمیشن دیں ہم تو عدالتوں سے یہ چاہتے ہیں عام آدمی تو یہ انصاف کی توقع کرتا ہے جہاں آپ کو کوئی غلط نظر آتی ہے آپ کو درست کر کے دکھا دیں اگر آپ کو کراچی میں کیمروں کی ضرورت ہے تو پھر آپ وہاں پہ لگوا کے دکھا دیں کیونکہ یہ دیکھیں کہ وزیراعظم کو گھر بھیج سکتی ہے عدلیہ اچھا لگے ہوئے کیمرے بھی کام نہیں کرتے فضل صاحب جو لگے ہوئے کیمرے وہ بھی کام نہیں کرتے آٹھ سو کے تعداد میں آٹھ سو سے زائد تھی تعداد میں کیمرے ہیں جب میں سے چند کیمرے صرف چل رہے ہیں ان کو پکڑیں جو جیسے طریقے سے بے ذاپگیاں ہو رہی ہیں اچھا وہ کیمرے کس نے لگوانے تھے اس کے اوپر کون ہے ان کے اوپر کون ہے کسی نے کسی کو آپ اوپر والے ایک آدمی کو پکڑنے ہیں نیچے نیچے تک سارے معاملات تو بات یہ ہے کہ یہ عدلیہ وہ بالکل اظہار افسوس بھی وہ کرتی رہتی ہے وہ برہمی کا اظہار بھی کرتی رہتی ہے تو میری تو یہ رائے ہے کہ عدلیہ یہ ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کار دکھائے جیسے اوپر عدلیہ کو اعتراض آتا ہے یا عدلیہ سمجھتی کہ یہ کچھ ہونا چاہیے تو یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ اتنی طاقتور عدلیہ ہے کہ وزیراعظم کو بحال کر سکتی ہے اس کو گھر بھیج سکتی ہے تو باقی بھی بہت کچھ کر سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے سپریم کوچھ ہی کے حوالے سے کچھ اور بات کرتے ہیں جو بچے اغواہ ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے رمہ برس سات سو سرسٹ بچے اغواہ سات سو پندرہ وازیاب ہوئے پولیس ریپورٹ وزیراعظم کے لیے ہے یا پھر ہمارے لیے ہے تہہ تک جائیں گے یہ سپریم کوچھ کہہ رہی ہے یہ بچوں کے اغواہ کے جو معاملات شروع ہو گئے ہیں یہ نیا یعجیب ہی مدہ کھڑا ہو گیا اچھا نہیں عجیب مدہ نہیں ہے عرفانت دیکھیں کہ عجیب مدہ نہیں ہے آج کی بات نہیں ہے یہ تو برسہ برسہ ہے یہ اغواہ ہوتے ہیں برائے تاوان ہوتے ہیں اور لوگ ڈھرتے ہوئے وہ مقدمہ درج نہیں کرواتے ہیں وہ ان کے ساتھ موقع مکہ کر لیتے ہیں جو مقدمہ درج کرواتے ہیں وہ کچھ لوگ بازیاب بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو مقدمہ درج کرانے کی پاداش میں جرم میں قتل کر دی جاتا ہے جو اغواہ ہو چکے ہیں بچے ہو جاتے ہیں تو یہ تو بے شمار ایسے کیسز ہیں کہ اغواہ برائے تاوان میں سمجھ دا ہوں کہ یہ بھی ہمارا دہشتگردی کرپشن کے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے جیسے صرف بچے بلکہ بڑے لوگوں کو کاروباری لوگوں کو تاوان کے لیے اغواہ کراچی میں تو بہت زیادہ ہے لاہور میں بھی کم نہیں ہے لیکن میڈیا میں رپورٹیں نہیں آتی لوگ ڈرتے ہوئے کچھ نہیں کرتے تو یہ تو انسانیت کے خلاف بہت بڑا یہ بچے جو ہیں یہ دہشتگردانہ کاروائیوں میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں دہشتگردانہ کاروائیوں میں بھی استعمال بلکل اس میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں تو یہ تو بلکل جو رپورٹ پیش کی ہے وہ عدالت میں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے پولیس ہماری اس میں اچھے لوگ بھی ہیں اپنی جانے پیش کرنے والے لوگ بھی ہیں جانے قربان کر دینے والے لوگ بھی ہیں لیکن کرپشن کے حوالے سے یا بعد انوانی اور بے حسابت کے حوالے سے پولیس سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ بدنام ہے اور جو رپورٹ وہاں پہ پیش کی گئی ہے بادی و نظر میں وہ سپریم کورٹ کو دکھانے کے لئے رپورٹ ہے اور جو اثر رپورٹ ہے وہ پولیس کے پاس ہے کتنے لوگ اغواہ ہوئے ہیں کتنے بازیاب ہوئے ہیں یہ ممکن نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ سات سو انہوں نے ساڑھے سا سو لوگ اغواہ ہوئے ہیں انہوں نے سا سو پندرہ انہوں نے بازیاب کروا لیے اگر بازیاب کروا لیے پھر بتائیں کیسے طریقے سے انہوں نے بازیاب کروائے ہیں یا ان کے لوہہ کی نے پیسے دے کے بازیاب کروایا ہے چین کی سرمایہ کاری کی حوالے سے بات کریں ملک میں چین کی سرمایہ کاری میاں شہباز شریف рассuğی کے کہنا ہے کہ بڑے چینی سرمایہ کاروں کو مفترازی دیں گے اور سی پیک منصوبہ دہشت گدی اور غربت کو دور کرے گا کیا آپ اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں ہاں بالکل جی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ دہشت یہ راہداری منصوبہ اگر اس طریقے سے یہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا جیس طریقے سے چین چاہتا ہے جیس طریقے سے ہمارے معاہدے ہوئے ہیں اور اس میں کیک بیکس اور کمیشن وہ تو ماشاءاللہ سے ہے ہی ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کچھ پچھلی پارٹییں لے گئیں ہیں کچھ آج کے لوگ لے رہے ہوں گے بھرکل اگر یہ پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا تو ہمارے لیے یہ خوشحالی اور پراسپیٹی اس کے راستے بلکل ہمار ہوں گے بلکل راستے کھلیں گے تو باقی شہباز شریف صاحب نے وہ چین کے ساتھ کچھ معاہدے کی ہیں یہ تو ہر صوبے کو اگر شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں تو باقی وزرائی علاقیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ قائم علی شاہ صاحب کو تو چلو ہوش نہیں تھا کہ وہ جیسے طریقے سے وہاں پہ وہ اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے اپنے جڑائیں پیشہ لوگ کو چھڑانے کے لیے جو کچھ وہ کرتے رہے وہ اس میں صروف تھے اور باقی جو دوسرے صوبے ہیں وہ بھی چین کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ آئین میں قانون میں جو گنجائش ہے جیسے طریقے سے شہباز شریف صاحب وہ دھور دوپ کر رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ راضی تو دیکھیں کہ پنجاب کے معاملات میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے دروست ہیں یہاں بھی وہاں پر ریپ کے کیسے دیکھ لیں وہاں پر ملابٹ کے کیسے دیکھ لیں وہ دوسرے جرائم قتل و قارتگری وہ اپنی جگہ لا قانونی رشوت خوری سارا کچھ ہے لیکن چلو اس میں ایک پرسٹیو مصبت پہلو یہ بھی ہے کہ چین کے ساتھ یہ سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں اور ان کو انڈسٹیو سٹیٹ بنانے کے لیے زمینیں یہاں پہ دے رہے ہیں باقی فسیلٹی بھی دے رہے ہیں تو میں یہ سمجھ داؤں گی مرکز حکومت بھی یہی کچھ کر رہی ہے اور دوسرے صوبوں کو بھی یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے پرگیم میں تشریف لانے کا بہت شکریہ فضل حسین عوان صاحب ناظرین پرگیم کا وقت اپنے ایک تحتام کو پہنچا عرفانہ سعید کو دیجئے اجازت اللہ نکھے مان